موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام ٹیسر وانگ ساتھ میں حفظ علیہ بھی ناظرین ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استقام کی وجہ سے کاروبار کرنا بالکل مشکل ہو گیا ہے تاجر برادری سراپا احتجاج ہے انڈرسٹری جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے السیز نہ کھلنے کی وجہ سے بہت سے لوگ بھی روزگار بھی ہو چکے ہیں جو ٹیکٹیشن کی صورتحال ہے اس میں اہ بی آر بھی خاص کارگردگی نہیں دکھا پارا جس کی وجہ سے حکومت بھی نراز نظر آ رہی ہے لیکن اس کے برعکس جو ریونیو صوبہ یا تھارٹیز ہیں ان کی کیا پرفارمس ہیں کیا کارگردگی ہے کیا واقعی مارکیٹ میں سرویسز پر ٹیکس کے ریٹ میں یا ٹیکسیشن میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے اور وفاقی لیول پر حکمت جو منی بجٹ لانا چاہ رہی ہے اس سے عوام پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ٹیکٹیشن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس پر بھی گفتگو ہوگی اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے محساس سٹوڈیو میں موجود ہے سید حسن علی قادری صاحب آپ میمبر ہیں فیسکل لاغ کمیٹی آئی کیپ کے اور چیئرمین ہیں پروفیشنل ریسرچ فورم کے ان کے ساتھ موجود ہیں عمر فروغ آپ انفورسمنٹ آفیسر ہیں پنجاب ریونیو تھارٹی کے ان کے ساتھ موجود ہیں سعود عطیق صاحب آپ بھی انفورسمنٹ آفیسر ہیں پنجاب ریونیو تھارٹی سے ناظرین اپنی گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سی رپورٹ دیکھتے ہیں اگر ہم سے کوئی میٹنگ کرنا چاہے تو ہم اس کے اوپر ایک لائنز دے سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آپ نے دو سسٹم کٹھے چلانے ہیں دریکٹ ٹیکسز اور انڈریکٹ ٹیکسز تو فرگوڑ سے یہ جو آڈٹ اور یہ جو ایک سو بائی پانچ ہے اور ایک سو بائی پانچ اور ایک سو گیارہ کہ آپ صرف جو ٹیکسز لگاتے ہیں وہ لیپس اور پرسیجرز کی اوپر لگاتے تھے تو اس کے اوپر نہیں آپ ریل ٹیکسز کے اوپر جائیں تو اس کے اوپر آپ زیادہ ٹیکسز بھی کٹھا کرسکیں گے اور پاکستان کی بقا اس صورت میں ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو لگجری سے منیمائز کریں پٹرول گاڑیاں گھر بجلی ہر چیز کے اندر اتدال لے کی آئیں ملک کو ایمپورٹس کم کرنی پڑھیں اور جو چیزیں ایمپورٹ کرنی پڑھنی ہیں فرگوڑ سے ان کو پاکستان میں خود سے پیدا کرنے کی کوشش کریں اور پاکستان کے داروں سے اور پاکستان کے جو معاشی ٹھیکے دار ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے ٹیکس قوانین کو بزنس کو انقلابی کرنے کے لیے استعمال کریں نہ کہ بزنس کو ختم کرنے کے لیے یہی پیغام ایف بی آر اور یہی پیغام جو پروینشل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ اپنے ٹیکسزوں کی جو درجلوں قسم کے ٹیکسز لگائے ہیں فرگوڑ سے کہ اس میں ایک مربوط نظام لے کی آئے یونیفورمیٹی لے کی آئے اور لوگوں کو بزنس کرنے کے انوائرمنٹ دیں اور چیزیں امپورٹ ہونے کے بجائیں پاکستان میں منفیکچر ہوں گی تو ہوں گی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے نہ سورج بند ہوا ہے نہ رات نہ صبح کے اندر کوئی فرق آیا ہے نہ سردی اور گرمی میں کوئی فرق آیا ہے پاکستان بالکل ویسے کا ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے لیکن پاکستان کا نظام چلانے والے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں اور سو مچ سو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی اس میں حصہ دار ہے اس ملک کو تباہ کرنے میں کیونکہ ان کے اندر نہ تو قومیت نظر آتی ہے نہ ہی یہ سنس نظر آتی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے اپگریڈ کر سکتے ہیں اپ لفٹ کر سکتے ہیں بزنس وائز بھی لائف سٹائل میں بھی اور اپنی زندگی میں سادگی لاتے بھی تاکہ یہ جو پچاس پچاس کروڑ پر کے گھر بنا دی ہیں یہ نہ آپ کے لیے اچھے ہیں نہ ملک کو قوم کے لیے اچھے ہیں حسن علی قادری صاحب سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ لوں گا جو ڈالر کی جو ایک جمپنگ ہوئی ہے اقدم شروع اس سے کاروبار میں پہلے ہی حلچل برپا ہو چکی تھی اس کے بعد جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بعد صورتحال بلکل تبدیل ہو کر رہ گئی ہے بزنس مین کی بھی ٹیکس پیر کی بھی عوام کی بھی ایسی صورتحال میں ایک منی بجٹ بھی لیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے کہا جا رہا ہے منی بجٹ کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں اور جو اہب بی آر کی اب پیچھے رپورٹ آئی ہے جو انہوں نے ٹیسٹ کولیکشن کی ہے اس میں بھی حکومت نراز ہے اہب بی آر سے جو امید کی جاری تھی وہ ٹیسٹ کولیکشن نہیں ہو سکی لیکن جو صورتحال ہے ملک میں بزنس مین کی وہ آپ جانتے ہیں کیا کہیں گے اس پر اس پر دیکھیں ایوی صاحب آپ نے بڑا اہم سوال کی ہے اور دیکھیں جو صورتحال نظر آ رہی نا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو شرائط اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اس کو آپ کوپ نہیں کر پا رہے ایک بات جو ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں اور ابھی بھی کہیں گے کہ آئی ایم ایف نے کبھی بھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ نئے ٹیکس پر جنریٹ نہ کریں آپ کو یاد ہوگا جب میں بھی یہ پروگرام خود سے ہوسٹ کرتا تھا اور بعد میں جب آپ جب سے ہوسٹ کرتے آ رہے ہیں اور سالہ سال اس بات کو گزر گئے ہیں کہ میرا خیال ہے ہر دفعہ ہم نے براؤڈننگ کے اوپر پروگرام کی ہے اور اگر آپ اپنی خالی ٹیکس اور عوام کی ہسٹری نکال گے دیکھیں تو ساتھ ہاتھ پروگرام آپ کو براؤڈننگ پر نظر آئیں گے تو اس میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں اب اگر یہ چیز کر دی جاتی تو آج یہ حالات آپ کو فیس نہ ہوتے اب آپ ذرا تھوڑا سو سیچویشن بزنس مین کے پوائنٹ آف سے سمجھئے گا کیونکہ بینگ ایک کنسلٹنٹ ہم نے تو دیکھیں کلائنٹ کو فیس کرنا ہے بزنس کمیونٹی کو فیس کرنا ہے تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ پیٹرول ہائک لے کے آ رہے ہیں دوسری طرف انرجی کرائیسز ہیں اور ڈالر کی جو سیچویشن ہیں اور امپورٹ آف ایل سی کی سیچویشن یہ ہے کہ جب آپ ایل سی ایک اوپن کروانے جاتے ہیں تو آپ کی ایل سی کھلتی نہیں اور اگر کھل بھی جائے تو جب تک وہ ریلیز ہونی ہے تو ڈالر کی جو ویریشن ہے اس نے بھی پرابلم کریئٹ کرنی اور اچھی خاصی پرابلم کریئٹ کرنی ہے کچھ شکر نیاسی ہے اب اس صورتحال میں آپ جو منی بجر لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے ریکارڈر کی خبر دیکھی ہو جو نیجی اخوار کی خبر ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مینوفیکچرر کم ایکسپورٹر کے اوپر بھی اگزیمشن ختم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم اگزیمشن ختم کر رہے ہیں اور فیول کے اوپر مزید ہم سترہ پرشنٹ جو ٹیکس ہے وہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ غلما پٹرول ہمارا جو ہے پرابلی تین سو سے بھی تجازوز کچ گیا ہو تو کہنے کا مقصد ہے اس صورتحال میں جو اصل کام تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ کو آئی ایم ایپ کی وہ شرائط ماننی چاہیے تھی جو آپ شاید اگری نہیں کہا رہے اور سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ آئی ایم ایپ نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ جو پینشنز آپ نے دیئے ہیں یا جو ادھر فنڈز آپ نے دیئے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کس لیے ہمارے یوز ہو رہے ہیں وہ آپ بتائیں اور جو ان کی پروبنگ ہے اس کو آپ ہونے دیں تاکہ جو لیکیجز ہیں آپ کے بجٹ کی جو لیکیجز ہیں وہ ایڈنٹیفائی ہو بجٹ کی جو یوٹلائزیشن ہے وہ ایڈنٹیفائی ہو پرابلم کیا ہے کہ آپ کی جب تک بجٹ کی یوٹلائزیشن ایڈنٹیفائی نہیں ہوگی تو آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے مسئلہ کیا ہے ہم آسٹریٹی میئرز کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ہم اپنے معاملات اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی لاکھ روپیہ کمارا ہے لیکن وہ اپنا لائف سٹائل کسی دھائی یا تین لاکھ روپیہ والے انسان کی طرح کا رکھنا جاتا ہے تو اس میں یہ ہی ہوگا نا آپ کو اپنا لائف سٹائل کرٹیل کرنا پڑے گا اگر آپ ایک اچھا کھانا نہیں کھا سکتے تو دال روٹی پر آپ کو گزارا کرنا پڑے گا جو قوم ہوتی ہیں وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سائیڈ پر رکھ کے کرٹیلمنٹ کی طرف جاتے ہیں چیزوں کے پر فوکس کرتے ہیں تو آئی ایم ایف نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کرٹیلمنٹ نہ کریں آئی ایم ایف نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ براؤڈنگ نہ کریں ایشو کیا ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف اب جو شرائط لے کے آ رہا ہے وہ اس لیے لے کے آ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس ایکانومی میں بسیکلی جو کرنٹ ٹیکس پیر ہیں انہی سے ٹیکس جنریٹ ہوگا اور براؤڈنگ کی طرف نہیں آئیں گے تو آبیسٹی جب آپ پہلے ہی ایک بوٹل نیک لگا دیں گے کہ ہم نے براؤڈنگ کی طرف جانا ہی نہیں ہے اور آپ نے ایک اپنا مائنسٹ ڈیولپ کر لیا تو آپ کو وہی پولیسیز دی جائیں گی جو کرنٹ ٹیکس پیر کے ذریعے آپ ریولیو جنریٹ کرتے ہیں مان لیا چلو کریسیز ہیں ڈالر نہیں ہے پاس لیکن آئی ایم ایف کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے حکومت کے پاس فلیڈ کا ایک ریلیو تو ہے جس کا آقوام متحدہ بھی ذکر کر چکی ہے اور پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا اس پر سرابہ احتجاج ہوئی تھی اس کو مدرنظر رکھتے ہوئے حکومت اپنی ڈیل یا آسانی سے کر سکتی تاکہ عوام پر بوجھنا پڑے اس سے پہلے میں ایک چیز بتاؤں سب سے بڑا پرابلم کی ہے اگر آپ تھوڑا سا دائسٹ کریں یا تھوڑا سا اس کا تجزیہ کریں بات کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آئی ایم ایف بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے ڈیل کس سے کرنا ہے میں نے پی ٹی آئی سے ڈیل کرنا ہے مستقل حکومت نہیں ہے اس وجہ سے میں نے کسی ڈکٹیٹر سے ڈکلیٹ سیاسیت میں اسٹکام ہے تیکنوکرات سے ڈیل کرنا ہے کس کے ساتھ کرنا ہے سیاسی ایک اقتم اقتام ہے اور they never know کہ کل کیا ہون ہے جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ جو کسٹ ملے گی اس کا پانچ سال فلڈ کا جو آپ نے ذکر کیا اس پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں فلڈ کے اندر اگین ہم کیس بلٹ اپ نہیں کر پا رہے شاید ہم اس پر پریزنٹیشن نہیں کر پا رہے ہمارے مسائل کے ہیں دوسرا وہی والی بات ہے کہ دیکھیں ہم نے جو صورتحال سے جس سے ہم دو چار ہیں اور ہم جیسے آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں کر پا رہے تو شاید ہم نے اپنا confidence بھی کئی نہ گئی لگوز کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو facilitate کرتے ہیں فلڈ کی مد میں بھی تو آپ دیکھیں نا اگر فلڈ کی مد میں آپ کو facilitation ہو سکتی ہے تو میرا سوال لے کہ جو نیا منی بجٹ آ رہا ہے اس میں ایک آ جا رہا ہے اس پر دو سورسز کہ جی اس میں فلڈ کا بھی ٹیکس لگایا جائے گا تو اب اگر آپ فلڈ کا ٹیکس عوام کو لگا رہے ہیں جو عوام already پسیوی ہے بجائے وہاں سے فلڈ کی facilitation لینے کے تو نظر آئیے آ رہا ہے کہ آپ case built up نہیں کر پا رہے جبکہ آپ کو تو basically دیکھیں جس دن فلڈ آیا ہے فلڈ کا اگر آپ بات کرتے ہیں مجھے ایک بات کا جواب دیجئے گا میرے سوال میں ہی آپ کی بات کا سر جواب ہوگا کہ کیا آپ نے کسی گورنمنٹ کے لوگوں کو دیکھا proper میڈیا coverage کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہ جیس دیکھیں فلڈ آگیا ہے آپ کے ہائر رینگ کے official نے کوئی قوم سے خطاب کیا ہو کوئی چیز ہوئی ہو ٹھیک ہے کچھ بھی آپ نہیں کر سکے آپ economic turmoil کا شکار تھے ہوا کیا ہے کہ آپ ایک hole میں فسے ہوئے تھے economic turmoil کے اور جب فلڈ آیا ہے تو آپ نے ultimately اس فلڈ کی situation کو international جو community ہے اس کو proper communicating نہیں کیا کہ کس level کا فلڈ آیا اور کرا مسائل ہے آپ کو تو بھی ایو بی سب آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ جا سکتے ہیں آپ اگر جا کے دیکھیں تو وہاں تو آپ کی 70% صوبہ ختم ہو گیا ہے 80% صوبہ ختم ہو گیا ہے تو آپ نے تو آپ کی کونسی media campaign run ہوئی ہے آپ کی کونسی documentary بنی ہے officially یا کیا آپ نے communicate کی ہے فلڈ کے بارے میں تو frankly speaking جو آپ نے فرمایا ہے بلکل آپ بجا گہرے ہیں کہ ہم اس چیز میں بلکل ناہل ہو گئے ہیں موقع گواہ بیٹھے ہیں اور ہم اپنا case built up نہیں کر سکے فلڈ سے یہ موقع ہم نے گواہ دیا ہے چلو آپ پھر دوبارہ میں آپ کو طرف آوں گا بہت سے سوالات ہیں عمر صاحب FBR کے چیرمن کو رات بیان دینا پڑا اس کی تیسٹ کولیکشن پہ کیونکہ ظاہر بات ہے جب بزنس ایکٹیوٹی نہیں ہوں گی تو ریونیو تو ٹارگٹ نہیں پورے ہوں گے کیا سرویسز پہ صوبائی ریونیو تھارٹیز پنجاب ریونیو تھارٹیز جس طرح آپ کی اس میں بھی کوئی آپ کے ٹیکٹیشن میں یا ٹارگٹ میں کوئی فرق پڑا ہے موجود حالات میں دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے یا ایکنومک جو سیچویشن چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر بات کی جائے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کا افیکٹ نہیں آتا افیکٹ بالکل آتا ہے لیکن ہم پیورلی جب پی آرے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم سرویس سیکٹر کی طرف آ جاتے ہیں سرویس سیکٹر میں اگر بات کریں تو ہم لوگوں کو جو ٹارگٹ سائن ہوا تھا اس فینینشل یئر کا وہ ایک سو نوے عرب کا ہے اور ہم لوگوں نے یہ اب جنوری کی کلوزنگ ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے ایک سو نو عرب کراس کر لیا ہے الحمدللہ یعنی کہ اگر آپ ڈیسیمبر کی بات کریں تو ڈیسیمبر میں تقریباً بانوے عرب کے قریب تھا اور اسی طرح جو ایک سینیریو چلتا ہے کہ فرس سکس منس میں کلیکشن تھوڑی کم ہوتی ہے کمپیرڈ ٹو دی نیکس سکس منس تو ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ابھی پالسیز چل رہی ہیں جو سارے معاملات چل رہے ہیں یہ جو بھی سیچویشن ہے اس کے کارڈنگ ہم یہ ٹارگٹ انشاءاللہ ایزیلی اچیو کر لیں گے جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ایک سو نو عرب تو پیچھے آلموسٹ ایٹی ون یا اکاسی عرب کے قریب بیلیو رہ جاتی ہے اس کے ساتھ پرائمیریلی یہ چیز پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ پی آر اے کی پالسی بڑی فرق ہے پی آر اے کا کام کرنے کا طریقہ بہت فرق ہے پی آر اے پیورلی ٹیکس ایڈوکیشن کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اویرنس کے اوپر فوکس کرتا ہے یعنی کہ ہماری کمپلائنس پہ زور رکھا جاتا ہے کمپلائنس پہ زور رکھا جاتا ہے پرسویسیو مہیر سے نہ کہ ہارش مہیر سے دیکھیں ایسے کہنا کہ ہارش مہیر ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں یا انفورسمنٹ ہوتی نہیں ہیں تو وہ صرف ان کے اگینس جو کہ کنسسٹنٹ نون کمپلائنٹ سرویس روائیٹرز ہیں آئی مین کہ آپ کسی کو بہت سارے موقع دیں اور پھر بھی وہ لوگ کی طرف نہ آئے مجبوراں پھر ہمیں اختیار ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم اس پہ ایکشن میں لیکن یہ ہماری فرس پرائیورٹی نہیں ہوتی دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس کلیکشن ہمیشہ سے پرسویسیو مہیر سے کی جاتی ہے نہ کہ جیسے کہ میں نے ارز کیا ہارش مہیر سے لوگوں کو اویرنس دے کے اور ایڈوکیٹ کر کے اگر تھوڑی سی سٹیٹسٹکس کی بات ہم کر لیں تو ہماری پچھلے فینینشل ایئر کی جو ریکارڈیٹ فگر ہے جو ہم نے ریکارڈیٹ ورکشاپس کرائی ہیں جس میں کہ تمام پبلک سیکٹرز بھی جس میں جو کہ ویڈھولڈنگ ایجنٹس ہوتے ہیں پرائیورٹ سیکٹرز اسوسییشنز ان کی ریکارڈیٹ فگر آلمسٹ پانسو سے زائد کی ہے جو ہم نے ریکارڈیٹ ورکشاپس یہ ایک فینینشل ایئر کی بات کر رہا ہوں یہ فینینشل ایئر جب کلوز ہوگا تو اس کی ریکارڈیٹ فگر بھی ہمارے پاس آجے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے ابھی ریسنٹ لی آپ کے علمے ہوگا کہ وہ ڈبلی ڈبلی ایف ڈبلی ڈبلی ایف جو ورکرز ویل فیر فنڈ وہ بھی پی آر اے کے ایمبٹ میں آگیا ہے اور ورکر ویل فیر فنڈ کے اوپر بھی ہم لوگوں نے اویرنس سیشنز کرنا شروع کر دی ہیں ونس یا ٹوائس او ویک لازمی ہم اس پر ایک سیشن رکھتے ہیں اور جہاں تک ڈبلی ڈبلی ایف کے اگر تھوڑی سی بات کر لیں اگر آپ اجازت دیں ایپ بی آر کے پاس تھا پہلے یہ ایپ بی آر سے فگر مانگی گئی تھی جو ہمیں مجھے تھوڑا سا یاد ہے تو ایپ بی آر سے پوچھا گیا تھا یہ صوبائی ٹیکس ہے اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا ارز کر دیتا ہوں ڈبلی ڈبلی ایف بیسیکلی یہ ڈومین تو فیڈل گورنمنٹ کا تھا پہلے ایٹین تھ ایمنمنٹ آف کانسٹیٹیشن سے پہلے ایٹین تھ ایمنمنٹ کے بعد یہ صوبوں کو دیا گیا لیکن اس کو فولی طریقے سے ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا جب اس کا ایکٹ آیا دوزار انیس میں اس کے بعد سے اب ہم اس چیز پہ پہنچے ہیں کہ جو سٹینڈ لون بزنسز ہیں جو کہ سٹینڈ لون پنجاب میں صرف آپریٹ کر رہے ہیں وہ ڈبلی ڈبلی ایف جو ہے وہ پی آرے کو جمع کریں گے اسی طرح کوئی ایسے ف بی آر تو اب بھی نوٹسز کر رہے ہیں اپنا ٹیکس پی آر کو میں اس طرف آ رہا ہوں میں اس طرف آ رہا ہوں جو بزنسز ایک صوبے یا دوسرے صوبوں میں کام کر رہے ہیں ایک سے زائد صوبوں میں کام کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ڈبلی ڈبلی ایف ایف بی آر کو ہی جمع کرائیں گے لیکن یہ چیز کلیر ہو چکی ہوئی ہے اور چاروں صوبہ ایتھورٹیز اور ایف بی آر کا آپس میں اس پر کنسنٹ بھی ہے کہ جو سٹینڈ لون بزنسز ہیں وہ ڈبلی ڈبلی ایف جو ہے وہ پی آرے کو جمع کرائیں گے اس کی اگر ہم پرسنٹ ایج کی بات کر لیں تو وہ کسی کی انکم اگر بی فور ٹیکسیشن پانچ لاکھ یا اس سے اوپر ہے تو اس کا ٹو پرسنٹ غالباً جو ہے وہ پی آرے کو جمع کرانا ہے ڈبلی ڈبلی ایف اس کے ساتھ ایک چیز اور عرض کرتا چلوں پی آرے ڈبلی ڈبلی ایف کے لیے صرف ایک کلیکٹنگ اتھورٹی ہے ڈبلی ڈبلی ایف ساتھ اگر ٹیکس پیئرز یا لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کا چیک ان بیلنس کیا ہے تو اس کا ایک پروپر آڈٹ ہوتا ہے فیننشل یہ کے بعد جس میں کہ سیکٹری لیبر جو ہیں وہ اس آڈٹ جو اس کی ٹیم بنتی ہے اس کے وہ چیئرمن ہوں گے اور چیئرمن پی آرے اس کے ایک میمبر ہوں گے اس آڈٹ کرنے کے لیے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے اور جہاں تک ڈبلی وی ایف کی بات ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آتا ہوگا کہ کیا نمبر آف لیبرز یا جو ورک فورس ہے اس کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہے تو اس کا نہیں ہے یہ صرف یہ ہے کہ بس آپ کی انکم کی اوپر ہے اگر انکم جیسے میں نے ارز کیا پانچ لاکھ یا اس سے اوپر ہے سالانہ سالانہ انکم بیفور ٹیکسیشن دیکھیں جب یہاں پہ لوگ اپنی فینانشل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں کچھ کی کلوزنگ دیسیمبر میں ہوتی ہے وہ آپ کی کمپنی پہ دیپینڈ کرتا ہے ویری کرتا ہے کمپنی تو کمپنی لیکن یوزیلی جو ہم یہاں پہ سال فالو کرتے ہیں فینانشل یر وہ جولائی ٹو جون ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو آپ اپنی انکم ٹیکس سے پہلے کیلکولیٹ کریں گے اگر وہ پانچ لاکھ یا سے اوپر ہے تو اس کے اوپر آپ دو پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو سروس میں آ جاتا ہے نہیں سروس پروائیڈر کی ہم بات کر رہے ہیں سروس پروائیڈر کی جو بچت ہے اس میں پروفٹ ہے اس پہ یہ دو پرسنٹ ہے پروفٹ کے اوپر انکم بفور ٹیکسیشن یعنی جب اس پہ انکم ٹیکس یا باقی ٹیکس لگنے سے پہلے جو اس کی انکم ہوگی آپ نے کبھی اگر فینینشل سٹیٹمنٹ دیکھی ہو تو فینینشل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ ایک پروفٹ بفور ٹیکسیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں اس فگر کے اوپر یہ ویف کیلکولیٹ اچھا انڈیویجول پہ آتا ہے یا صرف کمپنی پہ سب پہ آتا ہے اگر فور انسٹنس یوزیلی تو جو اپنے فینینشل ڈیکلیر کرتے ہیں وہ پرائیویٹ لیمٹیٹ کمپنیز ہوتی ہیں انڈیویجول فینینشل اس طرح سے ڈیکلیر نہیں کرتے لیکن اپنی ورکنگ کے لیے تو وہ فینینشل بناتے ہی ہیں تو اس کو چیک ان لون بزنس ہو صرف پنجاب میں آپ پنجاب میں بندہ کر رہا ہے اب کے لیے ایٹ فرسٹ فیس یعنی جس پنجاب میں ایک صوبے میں جس کا بزنس ہے کام ہے کاروبار ہے اگر چاروں صوبے میں ہے دو صوبے میں پھر وہ جمع کرائے گا اس پہ کنسنٹ ہے اور اپ سے شروع بھی ہو گیا بلکہ پی آرے کی طرف سے آفیشل ایمیلز بیچھے لگی ہیں تمام بزنس کو اس کے ساتھ ہم لوگ نے شروع کیے ہوئے بلکہ لہور چیمبر میں بھی جمع ہوا ہے دیکھیں جو ریوینیو کی فگر ہے وہ دیسیمبر میں ہم لوگوں نے کلکولیٹ کی ہے تو اگر تو وہ سٹینڈ لون ٹیکس پیئر کو کر رہا ہے تو شاید اب نہیں ہو رہے ہوں گے پہلے کی بات ہوگی اگر کسی کو نوٹس آتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے جو سٹینڈ لون بزنس ہے وہ پی آر ایک کو ہی جمع کر رہے گا اس پہ لاؤ موجود ہے وی ایف ایک 2019 موجود ہے اور یہ کلیئر کٹ اچھا امر سا بریک سے جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کون کون سا ایسا سا ایک 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 تقام کے وجہ سے جس میں کوئی فرق پڑا ہو لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوڑا سا کمیرشیر بریک مرسات رہیے گا جی نیچرل دیکھیں ایک نام ایک اندر اگر ہم بات رہتے وے کریں تو جس طرح س کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے کنسٹرکشن کا سیکٹر اگر کنسٹرکشن ہو ہی نہیں رہی ہوگی تو آٹومیٹیکل اس پہ کام ہو جائے گا اسی طرح جو سیکٹر ایک نام کنڈیشن کی وجہ سے ایفیکٹڈ ہیں اس پہ نیچرل ریونیو میں تھوڑا سا ڈکریز آئے گا لیکن سارے سیکٹرز پہ ایسے نہیں ہیں اور کچھ میجر جو سیکٹرز نے اس پہ سیکٹرز پہلے ایک کاروبار چلنا شروع ہو گیا تا وہاں سے ریونیو گروت بھی ہو رہی تھی اب کیا صورت حال ہے اس طرف سے چیز پر حکومت دی تھی بلڈر کو کنسٹرکشن والوں کو وہ تو حکومت نے ختم ضرور دے سکتا جس طرح کہ ہم نے اس سال بھی دوبارہ سے بجٹ پروپوزل لینے ہیں تمام اسوسییشن چیمبرز اور جو بارز ہیں ہم لوگوں نے بجٹ پروپوزل دینے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے شوہ کے توسط سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا ہمیں اگر ان کو لگتا ہے سے دیکھیں اوپر نیچے ہوتی رہتی نیچرلی میں نے آپ پتایا جس طرح کنسٹرکشن سیکٹر ہمارا بڑا سیکٹر ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کر لیں تیلی ریسٹورنٹ کے ٹائم میں تبدیلی کر دی گئی تیس بجے ٹائم کر دیا گیا گیا گی ٹائم کر دیا گیا ہوتیل اور ریسٹورنٹ جو چلنے مالے رات دیکھیں نیچرلی یہ تو ایڈمنیسٹریشن حکومت کا ڈیسیزن ہے اس کے پیچھے جو بھی ان کی ریزن ہیں ٹائم کرنے کے لیے لیکن اس کا ریوینیو پہ بہت بڑا امپیکٹ اس لیے نہیں آتا کیونکہ دیکھیں جب ٹائم لوگوں کو پتا ہے نا اتنے بجے تک ریسٹورنٹ بند ہو جانا تو وہ اس ٹائم بلکہ زیادہ رش لگ جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ ریوینیو پہ امپیکٹ نہیں ہے میں آپ سے پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ اکنومک کنڈیشن کے اندر اگر کنسٹرکشن سیکٹر پہ افیکٹ کیس بھی چڑھ رہے تھے وہ حال ہوگی ان سے آنا ہوگیا شروع تیلی کون سے تیکس آ رہا ہمیں کافی بڑا سیکٹر ہے اچھا سرویسز پہ ٹیکس چوری کو پکڑنے کے لیے بہت سارے لائے عمل ہیں اگر آپ کوئی سیکٹر بات کر لیں ریسٹورنٹ بڑا کھانا کھانے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایسے ہے کہ ہم نے کمپلشن کر دی ہے کہ ہمارا جو سوف ویر الیکٹرونک انوائس مونیٹرنگ سسٹم جس ریسٹورنٹ کی ٹین ملین سے اوپر سلانہ سیل ہے اس کو کمپلس ری ہے کہ وہ ہوا اس کے ساتh ای ہم لوگوں بی مانٹرنگ ٹیم بھی بٹھا دیتے ہیں کہ آبیسلی وہ چیک کر لے گا کہ بزنس ایکچولی اتنا چل رہا یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے پاس اور سو طریقے ہیں سو طریقوں سے مراد یہ کہ اگر کہیں سے ہمیں کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس کی بینک سے اس کی مرچنٹ آئی ڈی جو ڈیبیٹ کریٹ کارڈ سے اس نے پیمنٹس لی ہوتی ہیں اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ ایکچولی بینک میں کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور کیا اس کے ایک آرڈنگ ٹیکس اتنا آیا یا نہیں آیا اس کے حساب سے بھی اس میں تو پہلے تو اس میں جو انوائس آپ کو ورسپ کرتے تھے ان کو نامات دیے جاتے تھے لوگوں کو ایک ویرنس ہو رہی تھی سروس ٹیکس کی پنجاب ریبنو تھاٹے کی طرف سے لوگ انوائس آپ کو ورسپ کرتے تھے بل لیتے تھے ان کو پتا ہے کہ ہمیں کوئی نام ملے گا گاڑی ملے گی وہ سسٹنٹ پر ختم کر دیا اب ڈیبیٹ کارڈ پر آپ نے پانچ فیصد کر دیا ویسے جنرل میں سونہ فیصد تو اس کو عوام کو کیا فائدہ ہے عوام کو جو جس کو کلالچ ہے اس کو آپ کو بتانے گا وہ کیوں بتائے گا آپ کو لیکن بتاتے لوگ اس لیے ہیں کہ آوویسلی اویرنس کے بعد لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے سے ٹیکس تو چارج کیا جا رہا ہے لیکن شاید یہ حکومت تک پہنچ رہا ہے یا نہیں اس میں یہ ہے کہ جہاں تک آپ انامی سکیمز کی بات کرے تھے تو وہ کرونا کے ڈیوریشن سے پہلے ہماری تھی اور اگر اس پہ اس سے لوگوں کو بالکل فائدہ ہوا تھا وہ وفاق نہیں لے لی اس پہ ہم دوبارہ سے ابھی فوکس کر سکتے ہیں اس طرف ہم آ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کیا کے لیے کوئی ایسی انامی سکیمز کریں جس سے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں صحیح کہہ رہا ہے سعود عطیق صاحب کیا ٹیکس پر کو ویسے جس طرح ابھی اویرنس کی بات ہو رہی تھے پانچ سو سیشن ایک سال میں آپ نے کی اویرنس کے لیے اس کے علاوہ ٹیکس پیر کو پنجاب ریبنو تھارٹی میں ریجسٹر ہونے کے لیے کیا طریقے کار ہو اس کو فائدہ کیا ہے اور اگر جس طرح ایف بی آر میں بندہ ایک ریجسٹر ہوتا ہے اس کو پتا ہے اب میں فنس گیا ہوں چنگل میں جال میں فنس گیا ہوں تو میری جانی چھوٹے گی ڈرتے لوگ اس میں نہیں جاتے آپ کیا کیا سہولیات دیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکس پیر آپ کی طرف آتا ہے لیکن آپ نے بڑا سر سر حوال کی اس میں ایسی ہے کہ اگر ہم لوگ یہ جو آپ پانچ سو بڑھ شپ کی بار کرتے ہیں اس کو آپ پانچ سو بڑھ شپ نہ جانیں یہ تقریباً مور دن دو ہزار بندہ ہے جس کو ہم نے ایڈگیٹ کیا ہے جس میں سارے پبلک سیکٹر سارے پرائیویٹ ہم نے لوگوں کو جس طرح اوپر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے پرسورے سے ہوئی ہم نے لوگوں کو اس چیز پر ایڈگیٹ کیا ہے فور اپنپل کوئی بندہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو پیر کے بارے میں کوئی نوائد نہیں ہے ہمارا ایک پروپر ٹیکس پیسلیٹیشن آفیس ہے وہاں ہمارا بندہ ہمارے بندہ ہمارے پاس آتا ہے وہ وہاں چاہتا ہے جانے کے بعد اس کو ریٹرن فائن سے لے کے ریجسٹریشن اور ہمارے ریٹرن فائننگ کتنی آسان ہے کہ کوئی بندہ آرام سے اس کو بیٹھتے حل کرتا ہے ہم نے اس کی ساری ایڈکیشن دی ہے اور آپ جہاں فائدہ کی بال کر رہے ہیں اگر اس بزنس ہے وہ اپنے بزنس میں کوئی بل پے کارتی ہے اس نے یا اس نے آسان الفاظ مناب کو کہ نہیں اس نے اس بزنس کی حبود میں رہتے ہوئے کوئی اگر کوئی امپورٹ کیے ہیں کوئی چیز کو بل پے کیا ہے تو پی آرام اس کو اس کا انفر کرے کا تکارہ دکھاتا ہے جہاں اس نے سینس ٹیکس پے کیا ہے اس سینس ٹیکس اس میں جو سرسز اس نے دینیا ہے اس میں سے وہ ماندہ ہوئی دیا ہے یعنی جو اس نے اور لیڈی پے کار دی ہے ہم نے لوگوں کو ٹیکس ریٹیشن پہ بہت گائیڈ دی ہے اور اس سے جو ہمارا میجر دیگی ہے ہمارا انگریز میں وہ ماشاءاللہ جا جا رہا رہا پیچھے جو اصل ہے وہ یہی ہے ریسٹورنٹ پہ دس لاکھ جس را آپ عمر صاحب بتا رہے تھے اگر اس کی انکم ہے تو اس پہ انواز وہ سسٹم لگانا پڑے گا انواز مانیٹرنگ سسٹم جن پہ ایسی لگا ہوا ہے وہ ریجسٹڈ ہوں گے جنہ کرائیٹریا وہ ہے لیکن چھوٹ چھوٹے ہوتیل بھی تھے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ انکم ہے تو ان کو کسنا آپ پکڑتے ہیں ان کو کسنا آپ نیٹ میں لاتے ہیں دیکھیں ابھی تک ہمارے مور دن 400 بزنسز بیوٹی پارلر ہیں جو گھروں میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کا نام نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ پیسے کماتے ہو ہم نے مور دن 400 بزنسز ایہ من ایہ 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 پہ لے آئے انفرسمنٹ بھائی 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 کوئی انفرسمنٹ نہیں کی گئی صرف ایڈوکیشن اور اس پہ فوکس کرتے ہوئے ہم نے جس میں بیوٹی پارلر ہیں کوریر سروس ہے ہوتلز ہیں ریسٹورنٹس ہیں جہاں تک بات آپ نے کی جو چھوٹے ہمارے اسٹیبشمنٹس ہیں اس میں ہمارے پاس کیونکہ ہماری جو آفیسز ہیں وہ بڑے بہتتی ہیں ہمیں اسی طرح اندازہ ہو جاتا ہے شالمی میں ہے وہ آدھا مرلی کی دکان ہوتی ہیں ان کی لیکن گودام پہ آٹھاٹ کھنال کے ہوتے ہیں اب ان کو ہم کس نا اس کرائیٹری میں لائیں گے جس طرح ان کو رہے گی میں بات کر رہا ہوں جس طرح وہ وہ نہیں پکڑ سکتے ہیں اب بیار بھی نہیں کر سکتا ان کا آٹھاٹ کنال میں بجلی کے میٹر نہیں لگے ہوئے انہیں جنریٹر جنریٹر چلاتے ہیں بجلی کے بل پہ جنہوں دینا ٹیکس وہ دیتے نہیں ہے وہ لگے ہوئے ہیں جنریٹر سیل سے اندازہ ہو جاتا جی کہ ہم ایک جس طرح جو اچھا جس طرح کچھ چھوٹا سا کچھ رہے ریسٹورنٹ ہم لوگ تو اس طرح تو ہم نے کسی کو نہیں اگر آپ کے ہیں نا کسی کو اگر آپ بھی موجودہ ٹیکس پیر کو نوٹس کرتے ہیں کہ نئے ٹیکس پیر کیوں نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کرتے ہیں دونوں ہماری بروڈنگ کا ہے کام ہمارے بروڈنگ سیل سیل ہے اس میں ہم جترے بھی ڈیکٹا آتا ہے تیلیجنس اید و دل سے وہاں سے ہم ان کو پراپر نوٹس جو آفیسر آپ کے وہ بی ٹی پی پر زیادہ انحصار کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ریونیو ہے وہ پورا ہو رہا ہے ٹارگٹ پورے ہو رہے دو ہزار بائس کے بجٹ میں حکومت نے ایک ہزار پانسو انیس ارب کی جو سبسٹیز تھی اس میں سے ساتھ سو اور اب کم کی تو اب پھر چھے سو پچھانے میں ارب روپے کے سبسٹیز ختم کی جاری ہیں اگر سبسٹیز ختم کر دی گئی تو پھر اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ کا جو اس وقت ایکانومی کا سیٹویشن ہے جی جی اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ کا انویسٹر ہے وہ آنی رہا اور ہم قانون ایسا بنا رہے ہیں کہ ہم انویسٹر کو انکریج بھی نہیں کہا رہے ایک تو یہ ہم ایک دیمشن اگر ہنڈر میلین سے اوپر آپ کی فورن پروپرٹی ہے تو اس پر سی وی ٹی کا ٹیکس لاغو ہوگا اب دیکھیں بحیثیت یہ پاکستانی اور ایک نیشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے اگر کسی کے ملک سے باہر ایسٹس ہیں تو اس پر وہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے لیکن دیکھیں اگر تو آپ اس چیز کو ڈسکاریج کر رہے ہیں کہ ملک سے باہر ایسٹس ہیں تو اس پر ٹیکس ہونا چاہیے تو پھر میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ سی وی کا ٹیکس لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب اس پر جو انا ون پرسنٹ ہونا چاہیے اور اگر میں کہتا ہوں جی ضرورت تھی بھی صحیح تو کچھ پر کرک لیا جاتا ایک پرسنٹ کو آدھا پرسنٹ کر لیا جاتا یا پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کر لیا جاتا اور دیکھیں اس وقت تو ضرورت اس چیز کے کہ آپ کو ایسی ٹارکیٹڈ امنسٹری ہیں جس کے ذریعے مسئلہ حل ہو اور آپ کے پاس ریمنی جنریٹ ہو اور اس سے ڈرارڈنگ بھی ہو آپ کی اب اس وقت جو آپ اگر اگر ختم کریں گے چیزیں ختم کریں گے بزنس کی جو انپوٹ کاسٹ ہے وہ فیول ہائک کی وجہ سے پہلی پرابلم میں آگئی ہے دولر کی وجہ سے پہلی پرابلم میں آگئی ہے ٹھیک ہے اور ایک انڈریسٹ ہے بزنس مین کی سیچویشن میں اگر بزنس کمیونٹی کی آپ بات کریں کیونکہ بینگ لیگل کنسلٹنٹ آف لاہور چیمبر آف کومنٹس میں ڈیلی ہم لوگوں کا وہ آنا جانا ہوتا ہے تو وہ جب بات ڈسکس ہوتی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی ایسا حل بتائیں حسن صاحب کہ ہم ہمارے لیے جانے کا راستہ کیا ہے اب دیکھیں بزنس مین جو انہا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس انڈسٹری میں انڈسٹ کر سکتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کنسٹرکشن کو ایک انڈسٹری کی حیثیت دی آپ نے پوری بزنس کمیونٹی کو لگایا کہ آپ اس انڈسٹری کی عزب جائیں ہر بندے نے ریل سٹیٹ کا ایک پروڈٹ لگایا ریل سٹیٹ پیسے لگانے شروع کر دیئے پیسے لگانے شروع کر دیئے ایک کومن پاکستانی نے بھی کیا کیا کہ اس نے بھی بینک سے پیسے نکال کے پانچ مر لے گا پلوٹ دس مر لے گا پلوٹ لینا شروع کر دیا اب مجھے یہاں پہ یو بی صاحب یہ سمجھائے نا کہ یہاں قانون جو ہے وہ کیا ہے قانون کوئی نہیں ہے معزد کے ساتھ سال بات بدل جاتا ہے چھ ماہ بات بدل جاتا ہے کہ آپ کو چیز بڑی میں اہم یہاں پہ توجہ دلانا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں ہم ٹیکس میں کہتے تھے جی ایک پلوٹ کے اوپر لگری ٹیکس ہوتا ہے یا گھر کے اوپر ایک لگری ٹیکس ہوتا ہے اگر وہ چھے ہزار سکیئر فٹ سے زیادہ کا گھار ہے یعنی دو کنال کا گھار ہے اور اس کا کورڈ ایریا چھے ہزار سکیئر فٹ ہے تو اس پہ ایک لگری ٹیکس لگتا ہے اب میرا سوال ہے ایک جو سیون ای کا قانون ہے پہلے تو مجھے بتایا جائے کہ اوپن پلوٹ پہ کیسے انکم جنریٹ ہو جاتی ہے یہ میں سمجھنے سے کاثر ہوں بحثیتے ایک کامن مین مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک میرا خالی پلوٹ ہے جو اس کے اوپر کیسے ڈیمڈ انکم کریئٹ ہوگی میں اس کو ڈیمڈ نہیں ایک فکٹیچرز انکم کہوں گا اور آن دا کانٹری مجھے بتایا جائے کہ کیوں یہ قانون ڈائریکٹ ہر پروپرٹی پہ لگایا گیا کیا پانچ اور دس مرلے کے پلوٹ یا پانچ اور دس مرلے کے جو گھاریں ان کو اس قانون سے اگزیم نہیں کرنا چاہیئے تھا کیا آپ پچیس مجھے کیونک کی جو سلاب ہے کیا وہ بہت کم نہیں ہے کیا یہ پچیس مجھے مجھے کیونک کی سلاب جو ہے اگر آپ فورئن پروپرٹی کے لیے سو مل opioid کی سلاب رہ سکتے ہیں تو یہاں سو ملیون کیوں نہیں کیا آپ سو ملیون اس لیے تو نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں کہ فورئرن پروپرٹی میں آپ کے ہی کچھ پیاروں کا سٹیک ہے صحیح کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال ہے نا جی کیا آپ کے پیاروں کا سٹیک ہے تو وہاں سو ملین رکھنا جاتے ہیں اور یہاں جو اپنی سیونگز کے لیے کہ کل کو اس کو یوٹلائز کرے گا دھائی کروڑ آج کے انفلیشن لیٹ کے مطابق ڈالر میں آپ کنورڈ کریں آپ کے پاکستانی روپے کی جو کہ دھائی کروڑ ہے اس کی کیا ورث ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں نہیں حسن صاحب دوسری طرف دیکھا جائے ڈبلیو ڈبلی اف اتنے سالس ایب بی آر ٹیکس لے رہا تھا اس کا انیس میں چلو پتہ چلا ان کو ڈبلیو ڈبلی اف ان کا ٹیکس نہیں بنتا یہ صبح ایتھارٹیس کا بنتا ہے تو وہ لے گا اس کا بھی ابھی تک ان کو موجودہ ٹیکس پیر کو نوٹس کیے جا رہے ہیں یہ سیون ای بھی یہ نہیں صبح ایتھارٹیس بانجے گا اگر یہ بھی جس نہیں اس کی دیفنیشن ہوگی میرے بھائی نے ابھی بات کی سٹینڈالون بزنس کے لیے بلکل قانونی طور پر بات ٹیک کر رہے ہیں میں اگری کرتا ہوں لیکن یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ڈبلیو ڈبلیو ایف ہم نے گورنمنٹ کو دینا ہے اور ٹیکس بھی ہم نے گورنمنٹ کو دینا ہے دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی معذر کے ساتھ ایک معاملات کیے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک پی آرے ہے ایک ایس آر بی ہے ایک جی وہ آپ کا کے پی کے کی ریونیو آثورٹی ہے اب انفورٹنلی پی آرے کا جو شیئر آج تک ایس آر بی نے دینا ہے وہ ہی نہیں نیشنل ٹیکس کونسل کے اندر فائنلائز ہو پا رہا ہے اور اس کے اندر پرابلم ایس آر بی کی زیادہ ہے ایس کمپیرٹو پی آرے جو مجھے نظر آتا ہے اور یہ چیز مجھے ہماری جو میں نے انٹرویو لیا تھا ڈاکٹ صاحب کا جو چیئرمن تھے پی آرے کے تو اس ٹائم یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور یہ آن ریکارڈ بات تھی جو سیٹلمنٹ تھی وہ نہیں ہو پار ایک سوز بات اور یہ چیزیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں نہیں اپنی سارٹ آؤٹ کر رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں میں بینگ اپ پاکستانی میں نے جناب آپ کو ڈبلیو ڈبلیو ایف دینا ہے آپ نے میرا ریفنڈ بھی دینا ہے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب آپ میرے ڈبلیو ایف کے گینس ریفنڈ ایڈیسٹ کر دیں آپ ریفنڈ نہیں دے سکتے نہ دیں میرا ریفنڈ ایڈیسٹ کر دیں اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ریفنڈ آویلیبل ہے جب وہ اگزمشن لینے جاتے ہیں تب بھی آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ پلے سے پانچ لاکھ دس لاکھ جمع کر رہے ہیں ریفنڈ ایڈیسٹ نہیں ہوگا آج میں خبر ایک دیکھ رہا تھا ون فیفٹی تھری کے تحت جو ویدھولڈنگ کی اگزمشن ہے وہ پندرہ ماہ کے اندر ملنی چاہیے پندرہ دن کے اندر ملنی چاہیے لیکن وہ دو دو ماہ سے ماہ سے اوپر پڑی ہوئی ہے وہ اگزمشن نہیں مٹ رہی سر وہ ریجیکٹ ہو جاتی نا وہ ریجیکٹ ہو جاتی اس میں دیکھیں اس میں کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا توجہ دلانا چاہوں گا اس قانون کے اوپر کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ آن لائن ایگزمشن فائل کرتے ہیں آئیرس پورٹل کے ذریعے تو اس میں یہ ہے کہ بھی ان کے کنسلٹن جو ہم دیکھتے ہیں کہ پندرہ دن تک آپ اس ایگزمشن کے بیشے بھاگتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو رسپیکٹ پھر وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ٹیکس کیا جمع کرائیں گے اور باقی کیا کریں گے سارے معاملات ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بات ہے کہ وہ جو ایک فیسلٹیشن والا سٹوری ہے نا جیسے پی آرے کی اگر میں بات کروں تو وہ کہتے ہیں نا کہ طرح تازہ ہوا کا چھوکہ ہے تو یہ بسکلی ان کی طرف سے تازہ ہوا کا چھوکہ ہے جو یہ ٹیکس پیرس کو لے کے چل رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے ہیں ایپ بی آر کے کیس میں مادت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو تو آپ کا دیکھیں وہاں تو فیسلٹیشن بلکل ڈیرو ہے بلکل ڈیرو ہے بیٹی بی بیٹی بی تو بات ہی نہیں کرنا جاتا ہے بیٹی بی تو بات کرنا جاتا ہی نہیں آپ چیئرمن کے پاس سے لے جائیں آپ ممبر پالسی کے پاس سے لے مجھے بتائیں آپ آج تک ڈیریکٹر ایٹ آف بی ٹی بی آپ کا اس کی کیا فنکشنیلٹی ہے کیا اس کے چیلنجز ہیں اور کیا کمپلشمنٹ ہے اس کو ڈیفائن کر دیں آج ہو ہی نہیں سکتی ممکنی نام بھی نہیں نام بھی نہیں پہلے تو وہ ایپ ڈیریکٹر ایٹ آف بی ٹی بی جب سے آپ نے اسٹیبلک اس میں پیچھے دو کمیشنر ایک کمیشنر میں بیٹھے ہوتے تھے بندے چار اب تو وہ بھی نظر نہیں آتے کہیں بھی بلکل ایسی اور اگر وہ آتے بھی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ دیکھیں نا مادت کے ساتھ یہ ہمارے بھائی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے سیگری کریں گے عمر صاحب کو اکثر ہم نے دیکھا ہے باہر جاتے ہوئے اور یہ فیلڈ میں جاتے ہیں اور پی آرے کے آفیسرز کو آپ فیلڈ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں دیکھیں نا اگین پھر یو بی صاحب وہی بات آگی نا کہ بند اسی کمرے کی کمفرٹ کو چھوڑنا پڑے تھا اچھا اگر کچھ کرنا بریک سے جانے سے پہلے اکانومی اور ٹیکٹیشن اکانومی جتنے کی اکانومی ہوگی اس کے مطابق ٹیکٹیشن ہونی چاہیے نا اتنا ہی ریونیو کھٹا ہونا چاہیے تو جو ہمارے ٹارگرٹ ہیں ہمارے کون میں سے تو بہت زیادہ ہیں اگر سات ہزار نہیں سات ہزار چار سو چالیس ارب روپے کا جب ہم اس کے جی ڈی پی گروت نکالتے ہیں ٹیکٹیشنگ مطابق تو وہ ٹارگٹ نہیں بنتا وہ کس طرح برابر لے کے آئیں گے کس طرح وہ کریں گے لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوڑا سا کمرشیل بریک مرسات رہیے گا دیکھیں ایو بی صاحب آپ نے بہت ہی ایک اہم ٹاپک چھیڑ دیا ہے آپ کہہ لیں دل کے تار چھیڑ دیا تو میں بینگ این کنسلٹنٹ اور بینگ ایک چاریڑ Dallas�� جو ہم ایک سٹوڈنٹ ہیں ایک ایسٹہ سرٹی کر رہا ہے میں کہہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ اکانمی کو ڈیفائن کارتے ہیں تو آپ نے خالی دکیمینٹڈ اکانمی کی بات نہیں کرنے یہ میں ایک چیز ارس کروں دیکھیں آپ کی ڈاکمنٹیڈ اکانمی کی اگر آپ بات آپ نے دیکھیںنا پھر میں میں ارس کرا ہوں سر ارس ہم آجائے گا جو ڈاکمینٹڈ ۔ نہیں سر دیکھیں نا آپ نے ایک بیریر لگا دینا کہ یہ تو آپ کبھی نہیں کر سکتے آپ جب تک شیڈو ایکانومی کو شرنک نہیں کریں گے جو آپ کی گری انکم ہے یا بلیک انکم ہے اس کو ختم نہیں کریں گے یا کم نہیں کریں گے دیکھیں جی جی ورلڈ وائیڈ ایون ڈیویلپٹ ایکانومیز کے اندر بھی شیڈو ایکانومی ہوتی ہے انڈاکومنٹڈ ایکانومی ہوتی دیکھیں اگر آج کی تاریخ میں کوئی شخص مجھ سے یہ کہہ ہے کہ کسی ڈیویلپڈ نیشن میں بھی انڈاکومنٹڈ ایکانومی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے مگر اس کی جو پرسنٹیج ہے اتنی نہیں ہوتی اب آپ اگر اپنی انڈاکومنٹڈ ایکانومی کی پرسنٹیج نکال لیں تو وہ تو بے شبہ ہے ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شالمی چلے جاؤ مختلف جگہوں پر چلے جاؤ کون آپ کو ٹیکس دے گا کوئی بھی نہیں دے گا لیکن آپ نے صورتحال ایسی زیادہ کی ہے کہ آپ نے ریشنلائزیشن نہیں کیا ریٹس میں دیکھیں اگین جو ہمارے لوگ بھی ہاں پہ بیٹھے ہیں میں انہی کی اگزیمپل میں آپ کو دیکھوں استخار قطب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ رحمت کرے ہمارے بہت ایک زبردست آفیسر تھے پی آرے کے چیئرمن رہے چکے ہیں انہوں نے جب لاؤ لے کے آئے اور ان کے اب جو زین صحیح صاحب کام کرے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں کیا آپ کے بزنس کی چیلنگیز ہیں وہ ایک ریڈ پہ لے کے آتے ہیں بزنس مین کو کہ ٹھیک ہے آپ پانچ پرسنٹ دے دیں آپ چار پرسنٹ دے دیں آپ سات پرسنٹ دے دیں یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ میں بچے کو ایک عادرت ڈالوں کہ بیٹا تم سکول ٹائم سے جاؤ گے نا تو شام کو ایک چاکلیٹ ملے گی ٹھیک ہے اب وہ جو چاکلیٹ ہے اس کی وہ اٹریکشن میں وہ کہہ گئی ٹھیک ہے اب مجھے آپ بتائیں کہ ٹیکس پیرز کے آپ نے کارڈ نکالے تھے اب ذرا یاد کریں آپ جو ایپ بی آر والے ہیں انہوں نے ٹیکس پیر کے کارڈ نکالے تھے کہاں گئے وہ کارڈ اس کارڈ پہ کیا ہو رہا ہے کوئی آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے کوئی پریولیج آپ کو ہے ایک روپے کا پریولیج نہیں ہے تو کیوں ٹائٹس دے بزنس مین کو دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیں بزنس مین جو ہے اس کے لیے دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے یہ آپ لکھ لیں اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ایک فلائٹ آف کیپیٹل کی طرف ہم انوائٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بزنس مین نے کیپیٹل یہاں نہیں رکھنا اگر ہم ایکنومک ٹرمائل کریٹ کریں گے اگر ہم انویسٹر فرنڈی انوائمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کا دیکھیں برین ڈرین کا تو آپ پہلی شکاہ آ رہے ہیں جو آپ کے ٹائلنٹڈ یوتھ ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے لوگ آج کینیڈا جانا چاہتے ہیں مختلف یورپین کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں پوچھیں آپ آپ اپنی بائیس سال کی انڈسٹری پہ بند ہوتا جاتی ہے صرف فلائٹ آف کیپیٹل ہوگا انڈسٹری کیوں بند ہو رہی ہے جب یہاں انڈسٹری کو اٹریکشن نہیں ہے تو آپ کا جو دنیا ہے گلوبل ویلیج بن کی ہے انہوں نے مختلف جگہوں پہ جانا ہے آپ یہ دیکھیں بنگلہ دیش میں آپ کی کتنی انڈسٹری سیٹ اپس ہوئیں ظاہر بعد پہلے بھی ایک دہو جب آمنی ٹیکٹیشن کا بم گرایا تو پورا انڈسٹری چلی گئی تھی تو وہ دیکھیں اسے پہلات اب بتر ہیں اب اسے پہلات بتر جا رہے ہیں اس کے لیے ضروری یہ کہ اگین جیسے میں نے کہا ہے اس میں دیکھیں اگزمشن جو آپ ختم کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی غلط ہے اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں آپ فیول پرائس کی ہائک دیکھ رہے ہیں اور جہاں آپ ڈالر کے مسائل دیکھ رہے ہیں وہاں پہ میں یہ نہیں کہتا دیکھیں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جیسے بھی میرے بھائی نے کا ٹیلیکوم کا باقی سیکٹرز کا میں ابھی بھی آج بھی آپ کو کچھ سیکٹرز بتا سکتا ہوں جو ان حالات میں بھی بڑا اچھا کمار ہیں جے جے ٹھیک ہے ان حالات میں بھی بڑا اچھا کمار ہیں لیکن جن سیکٹرز کو پرابلم ہے صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں آپ ایک طرف کہتے ہی ہماری بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ کا ہی برزن ہے پہلے آپ امپورڈ بیسٹ اکانومی کی طرف گئے اب آپ جو بیسیکلی بیلنس آف پیمنٹ آپ کا صحیح نہیں ہے تو جو یہ منی بجٹ آپ لا رہے ہیں اس میں آپ کر کیا رہے ہیں آپ ایکسپورٹر کی ختم 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 ہو جاتا ہم باتیں پوری نہیں کر سکتے ڈالر نہیں ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے سامنے بھی لیٹنا پڑ رہا ہے ہر ڈانر جنسی کے پاس ہاتھ پھلائے جا رہے ہیں کسی طرح ماہی باپ ہماری مان لیں کسی بھی شرائط پہ بھی مان لیں بینکوں سے بھی سترہ فیصد ٹاپ ریٹ پہ کرزے لیے گئے ہیں پچاس کروڑ کے ساتھ پچھلے ابھی کچھ دنوں میں یہ ساری شرائطیں مان کرنے کے باوجود کوئی دوسرا راستہ سٹیک ہولڈر کا نہیں ہے پاکستانی کو پاس پیسے کی کمی تو نہیں ہے یہ ڈالر جس طرح آپ امنیسٹی کی پہلے بات کہہ رہے تھے اس طریقے سے کچھ حکومت کے پاس نہیں جا سکتا ٹیکس پیر تو اپنی کمائی سے اپنی انکم سے ٹیکس دیتا ہے سود بھی نہیں لیتا شرائط بھی کوئی نہیں رکھتا اور قانونی حق بھی اپنا نہیں مانگتا کچھ عزت بھی جو ملنے چاہیے وہ بھی نہیں مانگتا تو پھر ہم یہ راستہ نہیں اپنا سکتے دیکھیں اصل امنیسٹی کا راستہ ہے لیکن امنیسٹی آپ نے ریونی جنریشن کے لیے کرنی ہے اور امنیسٹی آپ نے برادننگ کے لیے کرنی ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی کو بینیفٹ پچانے کے لیے کرنی ہے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں ہم پھر ٹھیک نہیں ہیں اور اس میں نظر آیا جاتا ہے کہ جس طرح کی شرائط رکھی جاتی ہے امنیسٹی کی اب جیسے ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ڈالرز جو ہیں ان کیش پوم انڈاکومنٹیڈ اکانومی میں ہمارے پاکستان میں ہی کتنے پھیر رہے ہیں کتنے بندوں کو پاہ ڈالر ہیں ڈالر کی ہی امنیسٹی لے ہیں کہ جناب جو ڈالر ہولڈ کر رہے ہیں ڈالر ہولڈ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ اس ڈیٹ سے جیسے دیکھیں چالہ ہزار کے بانڈ کا آپ نے ایک لاؤ نکالا آپ نے پہلے آپ یہ کہیں ٹھیک ہے جو بھی ڈالر ہے آپ پانہ ہزار ڈالر سے زیادہ ہولڈ نہیں کر سکتے اگر آپ ہولڈ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ڈالر اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ کو اللہ ہی ہوگا کہ وہ ڈالر جو ہے ایڈ ڈیٹ سپورٹریٹ جو چال رہا ہوگا اس میں آپ کو ڈالر بھی مل سکتا ہے ایک میکنیزم ڈیفائن کریں اور آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کے پاس پھر بھی ڈالر نظر آ جاتے ہیں کسی کے پاس ان کے آج تو وہ کانفیسکیٹ ہو جائیں گے دنیا بھر میں ہوتا ہے کرنسی رکھنے رکھنا آلاوڈ ہی نہیں ہے اگر میں جرمنی کی بات کروں تو جرمنی میں یہ لاؤ ہے کہ آپ خاص اماؤنٹ آف یوروز سے زیادہ گھر میں یوروز نہیں رکھ سکتے فیسلیٹیشن بلکل ان کی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک خاص اماؤنٹ سے زیادہ یوروز رکھیں نہیں سکتے ان کی آج ایسے حالات آئے جیسے پاکستان میں انہوں نے گولڈ کا سہارہ لیا جی جی امریکہ پہ بھی ایسے حالات آئے جب انہوں کی اکانومی ڈیفالڈ کر چکی تھی ملک ڈیفالڈ کا ایک طرف جا رہا تھا انہوں نے سکیم نکالی آج تک بھی وہ سونا انہوں کے پاس جمع ہے انڈیا میں بھی ایسے حالات ہوئے جس طرح آج پاکستان میں ہم ڈیفالڈ کا طرف جس طرح جا رہے ہیں انہوں نے بھی سکیم نکالی آج انڈیا کی اکانومی اس کے بعد انڈیا بھی پیچھے نہیں گیا امریکہ بھی پیچھے نہیں گیا چائنے پیچھے نہیں گیا تو ہمارے کیا مشکلات ہیں اس ملک میں دیکھیں ہمارا وہ یہ ہے نا کہ ایکشلی دیکھیں پرابلم ہمارا جہاں تک کہ میں کنٹری کی بات کروں یہاں بھی جیسے بہت ساری نیگٹیف باتیں ہوئیں تو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ وی ایر وی پوزیٹیو اور ابھی بھی اس ملک میں اللہ پاک نے بہت کچھ رکھا اور انشاءاللہ یہ ایک وقت کی آپ سمجھ لیں ہیر پھیر ہے اینیشیٹیو ہم نہیں لے پا رہے جس دن ہم اینیشیٹیو لے پائیں گے ہم چیزیں کر جائیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی دیکھیں نا جب آپ نے اٹومک بلاسٹ کیا تو اس وقت ڈالر اکاؤنٹ پریز بھی ہوئے اب دیکھیں یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ ایک ڈیسیجن صحیح تھا یا غلط تھا اکنومکلی یا پولٹیکلی کیا تھا وہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے لیکن دیکھیں ہر ڈیسیجن کے پیچھے پروز این کونز ایویویٹ کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ ڈیسیجن کیوں نیسیسری ہے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا اہم جیسے میں ایک چھوٹی سی آپ کو بابتت ہوں جیسے سی این ایسی کے آپ نے ایک بڑا بیسک کا ڈیسیجن لیا کہ ڈاکرمنٹ ہونے کے لیے کہ جی سی این ایسی نہیں بھی ہوگا تو کام چلنے تو پوائنٹ اس کہ آپ کی سسٹینیبلیٹی کوسٹینبل ہوگی یعنی آپ جو پریشر ہے نہ آپ انٹرنل پریشر کو سسٹین کر پا نہ آپ ایکٹرنل پریشر کو سسٹین کر پا سیاست کو بچایا ہے ملک کو نہیں بچایا اصل میں بات یہ اسی لیے سی ادب استقام اس کی وجہ سے اسی کی وجہ سے ہم آج بہت پیچھے ہیں اچھا عمر فروغ صاحب ٹیکٹیشن میں کتنا سپیس موجود ہے جس طرح پیارے میں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ نوجوان ہیں سارے سیکٹر کو بھی جاتے ہیں لاکھوں میں بھی جاتے ہیں کتنا سپیس موجود ہے جس کو ہم ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں اور مزید کتنا ٹیکس انکریز کر سکتے ہیں بیسیکلی دیکھیں سپیس تو کافی موجود ہے اگر ہم برادننگ کی بات کریں آپ نے سرویسز دیکھنی ہے لیکن ایک بندہ بزنس کرتا ہے دوسرے بزنس کو بھی دیکھتا ہے آپ ایپ بی آر کو بھی دیکھتے ہیں اس کے پاس کتنا سکوپ ہے جیسے پی آرے آپ نے افسران دیکھ رہے ہیں سرویسز پر ہم کہاں کہاں سے ٹیکسی کھٹا کر سکتے ہیں اور ایپ بی آر والے کہاں تک جا سکتے ہیں تو کم ہی کہاں پہ کس طرح پورا کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس سپیس بہت زیادہ ہے لیکن اس میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم پوٹینشل سیکٹرز کو پہلے اب جتنا یعنی کہ ہمارے پاس ایک ورک فورس کی بھی کمی ہوتی ہے تو ہم نے سمارٹ طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اب دیکھا جائے تو ایک موچی بھی تو سرویس پروائیڈر ہے نا جی لیکن اب ہم ہمارا یہ فوکس نہیں ہوگا کہ ہم سارے موچیوں کو ٹیکس نیٹ میں لے ہیں فوکس ہی ہوگا کہ ہم پوٹینشل سیکٹرز کو آپ کو پاس ریسٹورنٹ ہے بیوٹی پالر ہے ابھی تک تو جہو نا دوہزار بارہ میں پیارے بنا ابھی تک لہور کے پورے بیوٹی پالر بھی ریسٹرنی ہوئے ہوں گے اس میں ایسے ہے جیسے کہ آپ کے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ریسٹورنٹ کے ریسٹریشن کی ایک شرط ہے کہ ایدھر اس کی سکس ملین کی سیل ہو یا اس کے پاس سٹنگ کپیسٹی بھی دیر کنڈیشن ہو اچھا ہم لوگوں کو نورملی جب ہم ایک نورمل انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ایسی لگتا ہے کہ اتنے ریسٹورنٹس ہیں کھول رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنی جلدی ریسٹورنٹ کھولتا ہے نا اتنی جلدی وہ بند بھی ہو جاتا ہے جو کہ اپنا ریسٹورنٹ کو وہ چلا آنی سکتا ہے رینٹ افورڈ نہیں ہو رہے تھے تو ریسٹورنٹس بند بھی اتنی جلدی ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ کہنا ہے کہ جب سے ہماری آثورٹی بنی ہے تو امپروومنٹ نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا اتھورٹی جب بنی تھی تو کیا نمبر آف ریسٹر ٹیکس پیرس ہے تو آج نمبر آف ریسٹر ٹیکس پیرس کی ہیں اور جو ریوینیو انکریز کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ریسٹر ٹیکس پیر ریسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں یعنی کہ ریسٹریشن بڑھنے کے وجہ سے اس کا فائدہ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی سنہ علی قادری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جو ہمارے چیئر پرسن ہیں اور جو ہمارے کمیشنر ہیں ان کی اوپن ڈور پولیسی ہے میں آپ کو اس میں ایک مثال دیتا ہوں ہمارے پاس آرکی ٹیکس کا سرویس سیکٹر آیا آرکی ٹیکس کا سرویس سیکٹر پر سولہ پرسنٹ ٹیکس ریٹ تھا انہوں نے ہم سے یہ ڈسکس کیا جی کہ ہمارا سیکٹر کو پی اتنی اویرنیس نہیں ہے اور لوگ اتنی جلدی ہم لوگوں کو ٹیکس دینا بھی نہیں سٹارٹ کریں گے تو اس کو کائنڈلی ریڈیوز کریں اور ہم آپ سے یہ اگری کرتے ہیں کہ ہماری اسوسییشن میں جتنے لوگ ہوں گے ہم آپ کے پاس ان کو ریجسٹر کرائیں گے تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی اور اس کو آگے پروپوز بھی کیا گیا اور ریٹ ان کا ریوائز ہو کے پانچ پرسنٹ ہو گیا انہوں نے سارے جتنے اسوسییشن میں ان کے لوگ تھے انہوں نے ریجسٹریشن کرائی جس وجہ سے پھر ان کا ریوینیو جو کہ پہلے کچھ بھی نہیں آرہا تھا وہ ریوینیو میں انکریز آ گیا اس طرح کے ہمارے ایک دماعت ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ریوینیو میں کلیکشن کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم مارکٹ گیپس کو سمارٹلی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اور کور کر آپ زلی آفیسز بھی ہیں دوسرے بھی زلو میں آپ ورک فورس ہے جو کام کر رہی ہے انسورسمنٹ کر رہی ہے لیکن جس طرح آپ ٹارگٹ بڑھنے چاہیے جو ابھی پیچھے میں نے بیان پڑھا تھا کسی ٹیکس بار کے چار سو ارب کا پنجاب میں سروسز ٹیکس کا خلاف موجود ہے لیکن ابھی ایک سو نوے ارب پہ پہ پہنچے ہم آپ لگتے ہیں دیکھیں اگر جو ٹارگٹ اسائن ہوتا ہے وہی بات کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے اسائن شدہ فکر ہے ٹارگٹ اگر انریالسٹیکلی بڑھ جائے تو ہم لوگوں کو پھر بہت زیادہ ہارش میرز لینا پڑھیں گے جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک بیک لیش آئے گا وہ خلاف ہو جائیں گے گورنمنٹ کے تو بات وہی ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ ہمیں ٹارگٹ آپ کی ریونیو تھارٹی بھی پالیسیز کو اوپر چلتی ہے حکومتی پالیسیز کو اوپر چلتی ہے یا قانون کے اوپر چلتی ہے دیکھیں جی یہ قانون کے اوپر اور پالیسیز کے اوپر چلنا تو ہماری مجبوری ہے اس سے تو ہم ہٹ ہی نہیں سکتے حکومتی پالیسیز کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے اور جو ہمارا قانون ہے ہم نے اس کو بھی فالو کرنا ہے اس سے تو ہم ڈیوئی اٹھ نہیں سکتے افسران کو آ جائے تو مار دھاڑ کریں موجودہ کو دہ دہ نوٹس بھیجیں نہیں ایسا نہیں ہے موجودہ ان کو بلایا جائے میں نے جیسے ہر سٹارٹ میں بھی ہماری یہی بات ہو رہی دی کہ پی آر اے کی ٹیکس ایڈوکیشن اور اویرنس اور اوپرن ڈور پالیسی ہے سخت میئرز کم لیتے ہیں مجبوراً لینے پڑے تو لیتے ہیں نہیں تو نہیں لیتے اس کو پریفر نہیں کرتے آپ کے افسران کو بھی ان کو بھی ٹارگٹ دیا جاتا آپ نے پانچ رب اکھٹا کرنا ہے آپ نے دس رب اکھٹا کرنا ہے وہ موجودہ سے کرنا ہے دیکھیں انڈیویجوال جو ہیں انڈیویجوال آفیسرز کو ہر کسی کو ایک سپیسیفک جورسٹکشن اسائن ہے فور انسٹنس ایک آفیسر کو اگر پچھلے سال ٹارگٹ کچھ تھا تو اگلے سال اسے بڑھ کے ٹارگٹ اسائن ہوگا کام کرنے کے طریقے کار کمشنر جو ہوتے ہیں کسی بھی آفیسر کے وہ اس کو اوور لوگ ضرور کرتے ہیں لیکن آفیسر اپنے طریقے سے اس میں کام کرتا ہے جس میں کہ جو سٹریٹیجیز ہیں وہ یہی ہیں کہ ریجسٹریشنز کو بڑھایا جائے اور جو پچھلے ٹیکس پیرز ہیں ان کی ٹیکس کمپلائنس اور ریٹرن فائلنگ کو انشور کیا جائے یہی ٹیکس پڑھنے کا طریقہ ہے افسران میں چیک بیلنس رکھا جاتا پیارے میں چیک ان بیلنس کس ٹائپ کا چیک ان بیلنس جس طرح ہمارے ایپ بیار کے افسر اسیسمنٹ کر دیتے ہیں تو ان کو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے اس پہ سٹرکٹ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک ٹریبیونل کا فیصلہ آیا تھا کہ صحیح طرح سے ٹیکس پیئر کو ہیرنگ آپرچونٹی نہیں دی گئی اس کے بعد سے اس پہ سٹرکٹ ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں ہماری سینئر منیجمنٹ کی طرف سے کہ without proper assessment کرنے سے پہلے ایک تو وہ concern additional commissioner سے پہلے discuss ہوگا ایسی کوئی کسی کی assessment نہیں کر دے گا اس کے بعد proper ہیرنگ آپرچونٹیز دی جائیں گی minimum تین opportunities ہم دیتے ہیں پھر ہم order پاس کرتے ہیں کسی کو لیکن assessment کرنے سے پہلے ہم مواقعہ فرام کرتے ہیں کہ وہ i mean non filing کہ اگر assessment کرنی مثال کے طور پر تو ہم اس کو ویسے notice کر کے اس کو compliance کی طرف لاتے ہیں individual phone calls کرتے ہیں کہ جی آپ اس کو کرا دیں register بھی ہو جائے کوئی پچھلے سال کو صاحب کیونکہ time کم ہے کیا بہتری پیار مزید کیا clients کے لیے اپنے جو آپ کے ٹیکس پہر ہے کیا خوش خبری ہے سال مجھے مجھے رسول کریں اس کے پاس لیا اس کو کیوں آخر ایک منٹہ سر کیا آپ نے پی آر اے کو آج ہم نے تھوڑا سا جوڑا نہیں آپ کے ساتھ میں اپنے وفاق پہ رکھا آپ کیا متزویز دیں گے پی آر اے کے تو میرے خلال جو جی کام کر بڑا عمر صاحب نے بات کی نا ان کی بات کو میں از ایک سیکنڈر اپنین دوں گا کہ دیکھیں انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر ٹارگٹ ریلسٹک نہ ہو تو پھر اس سے عوام کا بیک لیکش آتا ہے اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ٹارگٹ ریلسٹک ہونے چاہیے اور دیکھیں ان کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کا یا ای بی آر کا موازنہ کروں تو ان کے بجٹ میں جو ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ بس ریونیو جنریڈ کر لیں جہاں مرضی سے کریں یہاں پہ ایک آیت ہے ریونیو جنریڈ کریں with proper targeted vertical broughtning جیسے میں نے کہا کہ جی میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں موچی کو جا کے پوچھوں کہ بھی تمہارا کیا ریونیو ہے لیکن دیکھیں اگر ہم بھی ہم سے مراد ہے ایف بی آر ایف بی آر بھی اس پہ فوکس کرے کہ جناب ہم نے کتنے نئے ٹیکس پیئر رسال میں لے کے آئے تو شاید جو پرانے ٹیکس پیئر ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے تو مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ اگین جو ہیں پرانے ٹیکس پیئر کو آپ کریں اب جیسے تھرٹی ایٹ کی کاروائی ہو رہی ہے ان کی آپ پوچھ لیں کتنی انویسٹیکیشن کرتے ہیں کتنے آرڈٹس کرتے ہیں ہاں دیکھیں مونٹرنگ ان کا ڈیو رائٹ ہے یہ بالکل انہوں نے صحیح فرمایا ہم ہ 인ی کہتے ہیں کہ آپ کمپلائنٹ ٹیکس پیئر کو فیسیلٹیٹ کریں اگر کوئی ٹوٹلی نون کمپلائنٹ ہے تو بیگ ریپریزنٹیٹیو آف ٹیکس بار اور چیمبر اور جہاں بھی ہم لوگ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو باتیں ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ آپ نون کمپلائنٹ کو فیسیلٹیٹ کریں لیکن کمپلائنٹ ٹیکس پیر کی فیسیلٹیشن ہونی چاہیے اور جہاں نون کمپلینٹ کو پروپ کرنا ہے تو وہ ڈیفینیلٹی اتھارٹیز فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ایک ڈیو رائٹ بن جاتا ہے جسے ہمیں بھی ہمیں بھی ذاتی طور پر بینگر ٹیکس پر اگری کرنا چاہیے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے جو ٹیکس ادا کر رہی ہے وہ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن ہمیں بھی اس وقت اپنا ڈیو رول اس سنس پر پرویل کرنا کیے کہ جو ڈیو ٹیکس ہم اپنے دے رہے ہیں دیں اور جو بزنس کمیونٹی آلریڈی ارن کر چکی اچھے وقتوں میں اگر وہ اس وقت اکانومی کو کانٹریبیوٹ کرے گی تو وہ ڈیفینیلٹی آنے والے وقتوں میں ان کو پی بیک کرے گا حسن علی قادر صاحب آپ کو بہت شکریہ عمر فروق صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین آج کے پروام میں جو ہمیں سمجھ جاتی وہ یہی ہے ٹیکس بیس کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے نہ قانون کی ضرورت ہے نہ مار دھاڑ کی ضرورت ہے نہ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے صرف ایک چائے کی پہلی پہ آپ کو جو ٹیکس مل سکتا ہے اس کے لیے آپ خوف نہ پیدا کریں بلکہ ٹیکس پیئر کا اعتماد بھال کریں تاکہ اس ملک کی ترقی اور کوشالی میں جو ریونی گروت ہے اس میں اضافہ ہو تاکہ ہمیں گہر ملکی کردوں سے نجات مل سکے اگلے پرام تک کیلئے افضل یوپی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات